ایک مرتبہ مجھے کچھ ہاتھ کی بیماری ہو گئی میں اپنے استاد استاد العلماء حافظ الملت کی بارگاہ میں حاضر ہوا بہت ہی خستہ حال میں سوچ رہا تھا کہ اب دو چار ہاتھ کے فاطلے پر میری قبر ہے میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا حضور اس نوجوانی ہی میں میری یہ قیفیت ہو گئی ہے ذرا دعا فرما دیں تو کچھ دم فرمایا اور پھر فرمایا کہ ایک کام کیجئے فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی اپنا دعا ہاتھ دل پر رکھ کر گیارہ بار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پر لیا کریں قرآن کی ایک آیت کا ایک حصہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب پر لیا کریں میں نے دو چار روز پڑھا مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی نئی زندگی میں ہوں ایک مہینے تک میں نے اس کا عمل جاری رکھا اور اس بیق میں آج تک تقریباً ارتیس سال ہو گئے مگر اب تک مجھے کبھی گھبراہت کی بھی بیماری نہیں اب میں سمجتا ہوں کہ قرآن عظیم یہ صرف نسخے امراض روحانی ہی نہیں ہے یہ امراض جثمانی کا بھی نسخہ ہے مجھے جیسے میرے استاذ نے اجازت آتا تھی میں اپنے تمام احباب اہل سنت کو اس کی اجازت دیتا ہوں کہ جس کو یہ ضرورت ہو وہ اس عمل کو برتے ہیں اور جس کو ضرورت پڑے اس کو آپ تلقین کریں ایک مرتبہ مجھے کچھ ہارٹ کی بیماری ہو گئی میں اپنے استاذ استاذ العلماء حافظ الملت کی بارگاہ میں حاضر ہوا بہت ہی خستہ حال میں سوچ رہا تھا کہ اب دو چار ہاتھ کے فاطلے پر میری قبر ہے میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا حضور اس نوجوانی ہی میں میری یہ کیفیت ہو گئی ہے ذرا دعا فرما دیں تو کچھ دم فرمایا اور پھر فرمایا کہ ایک کام کیجئے فرد نماز کا سلام پھیرتے ہی اپنا دائیں ہاتھ دل پر رکھ کر گیارہ بار اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب پر لیا کریں قرآن کی ایک آیت کا ایک حصہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب پر لیا کریں میں نے دو چار روز پڑھا مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی نئی زندگی میں ہوں ایک مہینے تک میں نے اس کا عمل جاری رکھا اور اس بیق میں آج تک تقریباً اٹیس سال ہو گئے مگر اب تک مجھے کبھی گھبراہت کی بھی بیماری ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ قرآن عظیم یہ صرف نسخے امراض امراض روحانی ہی نہیں ہے یہ امراض جثمانی کا بھی نسخہ ہے مجھے جیسے میرے استاد نے اجازت آتا کی میں اپنے تمام احباب اعلیٰ سنت کو اس کی اجازت دیکھا کہ جس کو یہ ضرورت ہو وہ عمل کو بڑھتے ہیں اور جس کو ضرورت پڑھے اس کو آپ تلقین کریں ایک مرتبہ مجھے کچھ ہات کی بیماری ہو گئی میں اپنے استاد استاد العلماء حافظ الملت کی بارگاہ میں حاضر ہوا بہت ہی